جیسا کی لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ایلکس کے پاس ایک میسیریسی گار لائی تھی اس گھرلی ایلکس کو بتایا تھا کہ وہ کس طرح سے اس جادوی بولنے والے پتھر کا یوز کر سکتا ہے وہ اسے ساری باتیں سمجھاتی ہے اور پھر ایلکس اس کا یوز کرتا ہے اور اسی پتھر کی مدد سے بہت ساری بیسٹ کو مار کر ان کا ٹریئر چھرا لیتا ہے اس لڑکی کا نام جینی ہے اور ایلکس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم کسی اور کو بھی جانتے ہو جو کہ ٹریئر کا مالک ہو جس کے پاس بہت سارے ٹریئرز ہوں یہ بات سن کر ایلکس اسے میکس کے پاس لکر جاتا ہے اب میکس جیسی ایلکس کو دیکھتا ہے تو وہ اس پر غصہ ہو جاتا ہے اور اس پر اٹیک کر دیتا ہے مگر ایلکس کسی نہ کسی طرح اس کی اٹیک سے بچ جاتا ہے دوسرے طرف جینی آ کر ایلکس پر اٹیک کر دیتی ہے اور اس کا ٹریئرز اسے چھین لیتی ہے اس کے بعد یہ دونوں بیٹھ کر آپس میں ٹریئرز کو ڈیوائٹ کرنے لگتے ہیں مگر ایلکس اس بات کے لیے نہیں مانتا کیونکہ جینی بہت خاص قسم کے ٹریئرز اپنے پاس رکھنے لگ پڑتی ہے ایلکس اس لیے اس بات کے لیے نہیں مانتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ سٹونز کافی خاص ہیں چونکہ وہ لینا چاہتی ہے وہ ٹریئرز جو خاص ہیں وہ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے اس پر جینی اس سے کہتی ہے کہ اگر میں تمہیں اس پیل ہی نہ سکھاتی تو تم کس طرح سے ان سے یہ ٹریئر لیتی تو ایلکس اس سے کہتا ہے کہ اگر میرے پاس سٹون ہی نہ ہوتا تو پھر تم کیا کرتی اس کے بعد جینی کچھ لوگوں کو وہاں آتے دیکھتی ہے وہ لوگ جن کا انہوں نے ٹریئر چرائے تھا اس پر جینی جلدی سے ایلکس کو اپنی باتوں میں پھٹکا کر اس سے ہی خاص قسم کا ٹریئر لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اب ایلکس تو سمجھ نہیں آتا کہ وہ باقی سارے ٹریئرز تو چھوڑ گیا ہے مگر ایک اپنے ساتھ لے کر چلی گئی ہے اس کے بعد وہ ان لوگوں کو آتا ہوا دیکھتا ہے جن کا ٹریئر انہوں نے لیا تھا اب وہ بندہ ایلکس سے آ کر کہتا ہے کہ تمہاری حیمت کیسے ہوئی کہ تم نے ہمارا ٹریئر چڑھایا اور اب تو تمہارے پاس وہ لڑکی بھی نہیں ہے جو تمہیں بچا سکتی تھی تو اب کیسے بچو گے ہم سے یہ سن کر ایلکس ان پر اٹیک کر دیتا ہے مگر یہ آدمی ایک بہت ہی پاورفل شیٹ بنا لیتا ہے اور اس شیٹ کی ہلپ سے وہ بچ جاتا ہے ان میں ایک بیسٹ ہوتا ہے جو ایلکس سے کہتا ہے کہ ہم سب تم سے بہت زیادہ بڑے ہیں پاورفل بھی ہیں اور تم نے تو بھی ٹرانسفرمیشن کے لیول بھی اچیو نہیں کیا پوری طرح سے تو تم ہم سے بچ نہیں پاؤگے اس پر ایلکس ان پر دوبارہ سے اٹیک کرتا ہے مگر یہ پھر سے اس کے اٹیک سے بچ جاتے ہیں یہ کافی زیادہ پاورفل تھے ایلکس اپنی پوری طاقت کا یوز کرتا ہے اور یہ بھی ایلکس پر اٹیک کرتے ہیں مگر آخر کار ایلکس کافی زیادہ کمزور پڑھ رہا تھا یہ کافی زیادہ پاورفل تھے مگر تب ہی وہاں پر میکس آ جاتا ہے میکس کو دیکھ کر ایلکس آتا ہے کہ اب اگر آپ آ ہی گئے ہیں تو اپنی طاقت سے ان سب کو مزا چکھا دیجئے اب جب یہ سب لوگ یہ بات سنتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہ سارا جو ٹرگر چھرایا گیا ہے اس میں بڑا ہاتھ تو میکس کا ہی ہے اور وہ سب مل کر میکس پر اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں مگر اسی بیچ ایلکس وہاں سے بھاگ جاتا ہے اپنے گولڈن ونکس کی ہلپ سے دوسری طرف میکس بھی ایلکس کا پیچھا کرتا ہے ڈراغن بن کر مگر وہ کیونکہ ایلکس سویٹ کافی زیادہ تھی اس لیے وہ سے پکڑ نہیں پاتا اس کے بعد یہ سب لوگ ایک چھمکتے ہوئے ماؤنٹین کو دیکھتے ہیں اور یہ سوچنا ہے کہ یہ ماؤنٹین کھلتا نہیں ہے تو کیا یہ ایلکس کے وجہ سے تو نہیں کھلا نیکس تین میں ہمیں ڈیویڈ کو دکھایا جاتا ہے جو کی اپنی ماسٹر کے ساتھ ایک جنگل میں گھوم رہا تھا تب ہی وہ پیچھے سے اپنے ماسٹر پر اٹیک کرتا ہے کیونکہ وہ اس گیم میں جیتنا چاہتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اگر وہ جیت جاتا ہے تو اس کے ماسٹر اس کے لیے وہ خاص سروازہ کھول دیں گے جیسے کہ انہوں نے ایگریمنٹ میں کہا تھا لیکن وہ جیسے ہی ماسٹر پر پیچھے سے اٹیک کرتا ہے تو ماسٹر بھی فورن سے شیلڈ بنا کر اسے بھر جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اس طرح سے اپنے آس پاس کا فائدہ اٹھا کر وہ اپنے ماسٹر پر اٹیک کر دیتا ہے مگر اس کے ماسٹر اس اٹیک سے بھی بچ جاتے ہیں اور ڈیویڈ سے کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنے مقصد کے لیے کسی بھی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا اور یہی وجہ ہے کہ آج تو کوئی مجھے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر ڈیویڈ ان کی بات پھر بھی نہیں مانتا اور نہ ہی وہ اس بات کی گہرائی کو سمجھ پاتا ہے اس لیے وہ پھر سے اپنے ماسٹر پر اٹیک کر دیتا ہے مگر ماسٹر پھر دوبارہ سے آسانی سے اس کی اٹیک سے بچ جاتے ہیں اور پھر اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی کیا اس پر ڈیویڈ سمجھ جاتا ہے اور اپنے ماسٹر کے سامنے جھک کر کہتا ہے کہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں آج کے بعد کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اسی طرف ہمیں ایلکس کو دکھایا جاتا ہے جو واپس اسی گفہ میں جا کر دوبارہ سے اپنی کلٹیویشن سپیڈ کو بڑھانے کے لیے میڈیٹیٹ کرنے لگتا ہے کیونکہ اسے لگتا تھا یہ گفہ اور یہاں کے بیسٹ کافی زیادہ پاورفل ہیں اور یہ جگہ کلٹیویشن کے لیے بہت ہی بیسٹ جگہ ہے اب اپنی میڈیٹیشن ختم کرنے کے بعد ایلکس اس چمکتے ہوئے ماؤنٹین کی طرف جانے لگتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ یہ ماؤنٹین اسے بلا رہا ہے اور تو اور وہ اس ماؤنٹین کا ٹریئر بھی حاصل کرنا چاہتا تھا اب جب ایلکس آگے جاتا ہے تو وہی لوگ دوبارہ سے اس پر اٹیک کرنے کے لیے آ جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی ٹریئر کو حاصل کرنا چاہتے تھے مگر ایلکس ان سے ڈرتا نہیں ہے اور آگے بڑھنے لگتا ہے اس پر میکس اس پر اٹیک کر دیتا ہے مگر ایلکس بھی اتنا کمزور نہیں تھا وہ بھی اسے برابر کی ٹکر دیتا ہے اتنی آسانی سے ایلکس اسے اس لیے لڑا رہا تھا کیونکہ اس کی کلٹیویشن پاور پہلے سے کافی زیادہ پڑ گئی تھی یہ دیکھ کر میکس کافی حیران ہو جاتا ہے اور اس پر اپنی واتر پاور ٹکنیک کا یوز کرتا ہے مگر ایلکس اسے بھی بچ جاتا ہے اب جب میکس سکتا ہے کہ ایلکس کو آرانا اتنا آسان نہیں ہے تو وہ اس کو غصہ دلانے لگتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے ایلکس کو غصہ آ جاتا ہے وہ اپنی ساری پاور ہی کٹھا کرنے لگتا ہے اور تب ہی وہاں پر روبی آ جاتی ہے اور آ کر ایلکس سے کہتی ہے یہ سب لوگ تمہیں جان بوجھ کر یہاں لائے ہیں اب ایلکس اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری بات کا کیسے یقین کرلوں مجھے تم پر یقین نہیں ہے اس پر روبی اسے کہتی ہے کہ تمہیں یاد ہے کہ جب پچھلی دفعہ ہم یہاں پر آئے تھے تو ٹرائیر کا گیٹ خود بخود کھل گیا تھا تمہیں دیکھ کر جبکہ گیٹ خود بخود نہیں کھلتا وہاں میکس اب دیکھتا ہے کہ روبی ایلکس کو کچھ سکا رہی ہے کچھ بتا رہی ہے تو وہ جلدی سے ان دونوں پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن یہ دونوں اس کے اٹیک کا اچھے سے مقابلہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے باتیں کرنے لگتے ہیں جہاں پر روبی ایلکس کو بتاتی ہے کہ پچھلی دفعہ جب تم نے کیف کا دروازہ اوپن کیا تھا وہ اس لئے کیونکہ تم نے ایک سیل کو کھول دیا تھا اور جیسے کیف کا دروازہ اوپن ہو گیا تھا اس کے بعد ان سب نے تمہیں مار دینا تھا اب یہ دونوں جب باتیں کر رہی تھے تو دب ہی میکس وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ آ کر ان دونوں پر اٹیک کر دیتا ہے وہ ایک بہت بڑا ٹارنڈو بناتا ہے مگر ایلکس اسے بڑ جاتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے کیف کا دروازہ کھول کر بھاگنے لگتا ہے اپنے گورڈن ونگز کی ہیلپ سے اور دوسری طرف وہ روبی کو بھی تھینکس کرتا ہے کہ اس نے اسے سب کچھ بتایا ایلکس کو وہاں جاتے دیکھ کر میکس اور اس کے ساتھ ہی بھی پورٹل کی طرف جانے لگتے ہیں وہاں روبی کے ساتھ ہی بھی آ جاتے ہیں اور روبی بھی ان سے کہتی ہے کہ پورٹل کی طرف چلو اور یہی بھی یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ یہ سب لوگ ٹرائر حال میں ایک پورٹل کی ہیلپ سے پہنچ گئے تھے اب اس اپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس ٹرائر حال میں بہت ہی پیارے پیارے ٹرائر موجود تھے جنہیں دیکھ کر یہ سب ہی لوگ کافی حیران ہو گئے تھے اس کے بعد ہمیں ایلکس کو دکھایا جاتا ہے جس کا بولنے والا ٹرائر جو کہ اسے کافی ٹائم پہلے ملا تھا یہ ٹرائر اسے کہتا ہے کہ تم مجھے اس گولڈ پول میں لے کر جاؤ اس پر ایلکس اسے کہتا ہے کیا تم بول بھی سکتے ہو تو وہ کہتا ہے ہاں میں بول سکتا ہوں اور اسی وقت وہاں پر رو بھی آ جاتی ہے اس پر ایلکس اسے کہتا ہے کہ تم نے مجھے کافی کچھ بتائے میری حلپ کی مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تم میرے ساتھ چلو گی ہم دونوں کی راستے ہمیشہ سے الگ تھی اور آگے بھی الگ رہیں گے اس کے بعد ایلکس اس گولڈ پول میں جاتا ہے اور اس کے اندر اپنا ہاتھ مارتا ہے لیکن جیسے اس کے اندر اس کا ہاتھ لگتا ہے تو اس میں سے بہت ہی پاورفل اینرڈی وہاں سے باہر نکل دے جسے دیکھر ایلکس ایران ہو جاتا ہے اور وہ دیکھتے کتنی پاورفل اینرڈی تو وہ بھی اس پول کے اندر چھلانگ لگا دیتا ہے اب جیسی ایلکس اس گولڈ پول کے اندر جاتا ہے تو وہ جم جاتا ہے کیونکہ اس میں سردی کافی زیادہ تھی اور برف بھی تھی لیکن پھر ایلکس اپنے گولڈن ونگز کا یوز کرتا ہے اور اس کا بولنے والا ٹرائیر اس کو کہتا ہے اس سے ایک اور ٹرائیر دکھاتا ہے جس پر ایلکس اس دوسرے ٹرائیر کے پیچھے لگ جاتا ہے دوسری طرف میکس اور اس کے ساتھی جب ایلکس کو اس کے اندر کوتا دیکھتے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر کوت جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی دیکھتے ہیں کہ پول کے اندر بہت ہی پیور اینرڈی ہے تو وہ بھی اس کے اندر چلے جاتے ہیں دوسری طرف ہمیں ایلکس کا ٹرائیر دکھاتا ہے جو کہ بہت بڑے ٹرائیر کی انرجی کنزیوم کر رہا ہے اور دوسری طرف ایلکس سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کی انرجی کو کنزیوم کرتا ہوں تب تک تم باقی لوگوں کا دھیان بٹھکا اور انہیں یہاں مات آنے دینا اس پر ایلکس کہتا ہے کہ میں ایسا کیوں کروں تو وہ اسے کہتا ہے کہ اگر آپ تم میری مدد کروگے تو بعد میں میں تمہارے بھی مدد کروں گا اس پر ایلکس اپنے گارڈ سٹون سے میکس سے لڑنے لگتا ہے وہاں میکس اپنی ڈراغن سپیرٹ کے استعمال سے ایلکس پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن میکس تو اس اٹیک سے بچ جاتا ہے اور اس ٹرائیر کو لے کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے جب ایلکس یہ دیکھتا ہے تو وہ بھی فورن سے میکس پر ڈیفرنٹ ٹیکنیک سے اٹیک کرتا ہے مگر میکس ان سب ٹیکنیک سے بچتا رہا ہے لیکن آخر کار ایلکس اس سے وہ ٹرائیر لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک نیو پورٹل وہاں پر اوپن ہو جاتا ہے دوسری طرف ایلکس کا ٹرائیر جب یہ دیکھتا ہے کہ ایلکس مشکل میں آتا وہ فورن سے ایلکس کی طرف بڑھتا ہے مگر جب میکس یہ دیکھتا ہے کہ اس کا ٹرائیر اس کے پاس آ رہا ہے تو وہ بھی جلدی سے اس ٹرائیر کو لینے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے ایلکس پر اٹیک کرتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر روپی آ جاتی ہے اور وہ ایلکس کی ہلپ کرنے کے لیے میکس پر ایک بہت بڑا وار کرتی ہے لیکن کیونکہ اس نے بہت زیادہ انرجی کنزیوم کی تھی اس لیے وہ پورٹل میں گرنے لگتی ہے یہ دیکھتی ایلکس بھی روپی کے ہلپ کرنے کے لیے اس کی طرف دوڑتا ہے اور اسے سیف لی اس پورٹل کے اندر لے کر آ جاتا ہے جس پر روپی آیلکس کا تھانکس کہتی ہے مگر میکس ان کا پیچھا بلکل بھی نہیں چھوڑتا اور وہ اس پورٹل میں بھی آ جاتا ہے ان کے پیچھے پیچھے اب تبھی یہ سب لوگ اپنے سامنے راک ویل سے بنے بہت بڑے بڑے ٹرائئر دیکھتے ہیں اور یہ سب لوگ ان ٹرائئر کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں یہاں ایلکس بھی اس ٹرائئر کو حاصل کرنا چاہتا تھا تبھی روپی اور اس کے دوست اس کے پاس آتے ہیں تو وہ ان سے کہتا ہے کہ تم ان سب کا دھیان بٹکاؤ اور تب تک میں وہ ٹرائئر حاصل کر لوں گا اور جب میں نے یہ ٹرائئر حاصل کر لیا اس کے بعد ہم آپس میں اسی ڈیوائٹ کر لیں گے اس پر یہ سب لوگ اس کی بات کو مان جاتے ہیں اب ایلکس میکس اور جل پری پر اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور ان میں سے کافی کو زخمی کر دیتا ہے اور اس کو مار بھی دیتا ہے اور وہ ٹرائئر بھی حاصل کر لیتا ہے لیکن جیسی ایلکس اس ٹرائئر کو ہاتھ لگاتا ہے تو اسے اس میں کافی عجیب قسم کی انرجی محسوس ہوتی ہے اسے ایسا لگتا ہے کوئی اسے پھوزیس کر رہا ہے وہ جلدی سے اس ٹون کو دور پھینک دیتا ہے سب لوگ اس ٹون کے پیچھے بھاگتے ہیں مگر میکس وہ اس ٹون کے پیچھے نہیں بھاگتا کیونکہ اسے ایلکس پر شک ہو جاتا ہے کہ اتنی مشکلوں سے اس نے ٹرائئر حاصل کیا اور اب اس نے پھینک دیا کوئی بات تو ہے ہی ہے اس لئے وہ تو ایلکس کا پیچھا کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے مگر تب ہی جل پری اس کا راستہ روگ لیتی ہے اور اس پر اٹیک کرتی ہے میکس پر اب میکس بھی اس پر کاؤنٹر اٹیک کر دیتا ہے اور وہ اسے مارنی والا ہوتا ہے تب ہی ایلکس آ کر جل پری کی جان بچا لیتا ہے وہ جل پری کو وہاں سے بھاگنے کا کہتا ہے اور اسے غصہ بھی ہو رہا ہوتا ہے دوسری طرف میکس یہ سب دیکھ کر اور بھی غصہ ہو جاتا ہے اور وہ ایلکس پر اٹیک کر دیتا ہے مگر تب ہی ایلکس کا 10th heavenly transformation level ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اس کے ایکٹیویٹ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ ایک الگ پورٹل میں چلے جاتے ہیں جہاں پر بہت ساری چیزیں ٹوٹ رہی تھیں یہاں ایلکس سو الگ پورٹل میں چلا گیا تھا اور پیچھے بھی دیکھا جائے تو وہاں پر بھی سب چیزیں ٹوٹ رہی تھیں جس پر روبی کے دوستوں سے وہاں سے لے کر چلے جاتے ہیں اور یہاں ایلکس جو کہ ایک الگ پورٹل میں آ گیا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں پہ آ گیا ہے اب تب ہی وہاں پر بہت سے بیس اس پر اٹیک کرتے ہیں مگر ایلکس اپنی پاور کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان سب کو وہاں سے پکا دیتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر نائن ہیڈ سنیکی سپیرٹ آ جاتی ہے یہ نائن ہیڈ سنیک ایلکس کو کافی زیادہ زخمی کر دیتی ہے اور اسے ایک اور گفہ میں بھیج دیتی ہے اب وہاں پر اصلی راک ویل سپیرٹ آتی ہے اور وہ ایلکس کو راک ویل کا ٹرائر دے دیتی ہے ایلکس کو یہ ٹرائر اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ اس کا من صاف تھا اس کے دل میں کسی کے لیے بھی بری بات نہیں تھی کے بعد یہی سپیرٹ ایلکس کو کہتی ہے کہ تم یہاں بیٹھ کر کلٹیویٹ کرو کیونکہ یہاں پر ریل راک ویل کا بلڈ ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ اسے تمہارا کلٹیویشن لیول بڑھ جائے گا اور وہ وہاں بیٹھ کر میڈیٹیٹ کرنے لگتا ہے اور ایک نئی ٹیکنیک کا یوز سیکھ لیتا ہے مگر یہ ٹیکنیک کافی نہیں تھی اور اس کا یوز کرنا ایلکس کے لیے کافی زیادہ مشکل ہو رہا تھا اس کے بعد وہ وہاں سے باہر آ جاتا ہے دس دن کے بعد وہاں بائے روبی اپنے دوستوں کے ساتھ ابھی بھی ایلکس کا ویٹ کر رہی تھی روبی کافی زیادہ اداس تھی اور کب سے ایلکس کا ویٹ کر رہی تھی اور تب ہی اسے بوٹ میں ایلکس زیادہ دکھائی دیتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایلکس کو پسند کرنے لگی تھی اور یہی پہ یہ اپیسوٹ اینڈ ہو جاتی ہے